خاجہ گریب و نواز خاجہ بندے نواز جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں اجمیر کے بابا گلورگاہ کے بابا یہ باباؤں کے خبریں سجدے کی جگہ نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں پی رہا والیاں جو مرتی ان کی خبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے یہ غلو ہے بخاری کی حدیث ملک یمن سے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کی نبی ہم نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں اے اللہ کی نبی وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے آپ تو ساری کائنات کے پیغمبر ہیں اے اللہ کی نبی ہم تعظیم میں وہ جیسے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی نبی بولے صحابی اللہ کی نبی کیا جواب دیئے خبردار میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا آپ بولے اللہ کی نبی جائز نہیں ہے اے میرے امتیوں سنو اگر میری امت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے لیکن وہ سجدہ بھی اللہ حرام کر دا لیا ایک سجدہ ہے اللہ کا سجدہ اللہ کے سجدے کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہمارے نبی دعا کرے اللہم لا تجعل قبری و سنا یعبد اے میرے اللہ میری خبر کو سجدہ کی جگہ مت بنانا کون بولے ہمارے نبی بولے اللہ خیامت تک میری خبر کی حفاظت کر لوگاں کو میری خبر پر سجدہ نہ کوئی کرانے دے اللہ آکھے اللہ حفاظت کرارہا ماشاءاللہ اللہ آس تک حفاظت کرارہا اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے فضل و کرم سے انشاءاللہ سبح انشاءاللہ خیامت کی صبح تک ہمارے نبی کی خبر کو سجدے سے محفوظ رکھتا صحیح بخاری کتاب الوحی حدیث نمبر ایک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا مزاروں پر سجدے کا الزام لگانے والے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک کی روشنی میں قیامت تک ٹائم ہے سجدہ ثابت تو کرو کس نے کہا مزاروں پر سجدہ جائز ہے اگر مزاروں پر سجدہ عبادت کی نیت سے ہو تو شرک اگر تعظیم کی نیت سے ہو تب بھی حرام ہے پر سجدہ پرして